جھارخن ہائی کورٹ نے شکروار کو راج کے پور مخیمنتری ہیمن سورین کو جمانت دے دی ہے اب لوگ سباہ میں نیتا پرتیپکش راہل گاندی نے فون پر ہیمن سورین سے بات چت کی اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر پوشٹ جاری کر دی ہے راہل گاندی نے اپنے عدکارک سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا جھارخن کے پور مخیمنتری ہیمن سورین کی غلافتاری بدلے اور راج نیتک دربخونہ سے کی گئی تھی انہوں نے آگے لکھا کہ اونچ نیالے دوارہ انہیں جمانت دینے کے فیصلے کام سواغت کرتے ہیں ہیمن سورین سے فون پر بات کر اپنی خوشے ظاہر کی جو سمیدھان کی رکشہ کی بھاؤنہ کو لے کر ستے خود ان کی رکشہ کرتا ہے آپ کو بتا دی کہ راج چیز زمین گھوٹالا ماملے میں پور مخیمنتری ہیمن سورین کو جھارخن ہائی کوٹ سے بڑی رہت ملی ہے گرووار کو جھارخن ہائی کوٹ نے ہیمن سورین کو جمانت دے دی ہے وہی ہیمن سورین بیل بارڈ پھڑنے کے بعد جیل سے باہر آئے ہائی کوٹ نے ہیمن سورین کو جمانت دیتے ہوگی ایڈی کو جھٹکا بھی دیا ہے ہائی کوٹ نے کیس کو لے کر کئی باتیں کہی ہے جسے ہیمن سورین کا پخشے کافی اچھا رہا وہی جیل سے ریا ہونے کے بعد ہیمن سورین نے کہا کہ میں نیائی پالیکہ کا سمان کرتا ہوں نیائی پالیکہ نے اپنا آدیش سنایا اور مانت میں باہر آیا ہوں انہوں نے نیائی پرکریا کو لمبا بتاتے ہوئے کہا کہ دلی کے سی ایم ایرون کشریوال جیل میں ہیں کئی راجیوں کے منتری بند ہیں ذرا سنیے ہیمن سورین جب جیل سے باہر نکلے تو کیا کچھ کیا ہے کیا جا رہا ہے یہ بھی کسی دیس پورے دیس میں چھپا نہیں ہے اور نیائی پانے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت جو سمانے وقتوں سے مہتپون وقت ہوتے ہیں ان وقتوں کو بڑے سنیجی طریقے سے وقت میں لوگوں کے لئے مصیبت کھڑی کر رہی ہے ایک جھوٹے منگڑند کہانی مجھے پانچ مہنوں تک جیلوں کے اندر رکھا گیا اسی پرکار آپ دیکھ رہے ہوں گے دیس کے الگ الگ حصوں میں کہیں پترکار بند ہے کہیں سرکار کے بیرودھ آواز اٹھانے والے لوگ اور ان کی آواز کو کچلنے کا کام کیا جا رہا ہے ڈلی میں مخمنتری جیل میں بند ہیں کہیں ایک منتری رہتے ہوئے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اور نیائی کی پرکریہ اتنی لمبی ہو رہی ہے کہ دن مہنے نہیں برسوں لگ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو لوگ پوری صدت کے ساتھ اپنے اپنے راج اپنے اپنے سماج اپنے اپنے دیس کے پرتے اپنے دائتوں کا نروہن کر رہے ہیں ان سب میں بادھائیل ڈالی جا رہی ہے آج میں بہت کچھ نہیں کہوں گا لیکن آج انتو گتوہ میں پھر سے راج کی جنتہ کے بیچ میں ہوں اور جو لڑائی ہم نے اور جو سنکلف ہم نے لیا ہے اس کو نصیت روپ سے مقام تک بھی پہنچانے کا ہم کام کریں گے آج مجھے لگتا ہے یہ ایک سندیس ہے راج کے لیے نہیں پورے دیس کے لیے کہ کس طریقے سے ہمارے بیرد سڑے انتر رچا گیا ہے ابھی کانون کے جو آدیس ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کن باتوں کو اس میں ادرت کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں اپنی جوان سے کہنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے لگتا ہے جو بھی نیالائے کے آدیس ہیں اس نیالائے کے آدیس کو آپ لوگ بہتر طریقے سے آقلن کریں سمکشہ کریں اور دیس کی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں